موسیقی 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 نحرہ کو پہلی بار سنائی گئی سزا خائی مہینے کی سزا کاٹنے سمپت پہنچا پٹیالا جیل اسی جیل میں سمپت کی دوستی ہوئی گینگشٹر لورنس بشنوی سے سمپت نحرہ کو گوڈ فادر مل چکا تھا جس کے جیسا اب سمپت بننا چاہتا تھا جس کے شاروں پر سمپت اب ناچنا چاہتا تھا جس کے آدیش اس کے لیے انتیم فرمان تھی تھائی مہینے کے بعد جیسے ہی سمپت جیل سے باہر آیا اس نے موبائل کے ذریعے لورنس کی سمپرک میں رہنے کی ٹھان لی اور کسی بھی حالت میں لورنس کا وشواہ سے جیتنی اور لورنس کے ساتھ کام گردی کا سپنا دیکھنے لگا ورشت دو ہزار سولہ میں سمپت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک انوہا کارڈ لوٹی اس کا مقدمہ تھانے میں درد ہوا سمپت کو گرفتار کیا گیا اور پٹیالہ جیل کے اندر بھیج دیا گیا اور یہی وہ پٹیالہ جیل تھی جہاں سے سمپت کا جیون بدل گیا کیونکہ پٹیالہ جیل میں بند تھا ککھیات گینگشٹر لورنس وشنو ہی ورشت دو ہزار سولہ میں ہی لورنس اور سمپت نہرا کی ملاقات ہوتی ہے اور یہی ملاقات بدل گرتی ہے سمپت کے جیون کے مائنے سمپت اپراد کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا لوٹ کے ساتھ جیل کی سلاکوں کی ہوا بھی کھا چکا تھا اور اس ہوا کے ساتھ سمپت کی لورنس کے ساتھ کام کرنے کی بھوک بڑھنے لگی جو سمپت ابھی تک اپراد کی دنیا کا پیادہ مہتر تھا وہ اب لورنس کی گینگ کا وزیر بننے کا سپنا دیکھنے لگا اور اسی سپنے کے چکر میں لورنس کیسے اس کو ہتیارہ بناتا ہے کیسے شارب شوٹر بناتا ہے کیسے لورنس کا وہ رائٹ ہینڈ بنتا ہے پٹیالا جیل سے باہر آنے کے بعد سمپت نہرا اتنا کروڑ ہو گیا تھا کہ کسی کو بھی گولی بارنے سے نہیں چھوٹا کیونکہ پٹیالا جیل میں لورنس نے اسے اپراد کی شکشہ دی اور اسی شکشہ کے ساتھ اس نے لورنس کی گینگ کو کوپریٹ کرنا شروع کر دیا لورنس نے جیل سے سمپت کو آدیش یہ دی تھا اور سمپت لورنس کی آدیش کو لے کا گینگ کو آگے بڑھانے کا کام کرتا سال دوہزار سولہ سمپت نے اپنی گینگ کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھوپی رانا گینگ پر حملہ کر دیا اس گھٹنا کے بعد سمپت پر دوسرا مختمہ درج ہوا وقت بیٹ رہا تھا اور وقت کے ساساس سمپت نہرا پر مقدموں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی تھا جو سمپت ابھی تک آل انڈیا گولڈ میڈلیشٹ کے طور پر جانا جاتا تھا وہ اب گینگشٹر اور لورنس کے خاص آدمی کے طور پر پہچانا جانے لگا اور سمپت اس سے بہت خوش تھا اسی سال سمپت نے بی آر گروپ پر حملہ کر دیا سمپت کے خلاف تیسرا مختمہ درج ہو گیا لورنس کے اشاروں پر سمپت لگاتا دہشت فیلا رہا تھا اور یہ سب دیکھ جیل میں بند لورنس سے سمپت سے بہت خوش تھا اب باری تھی سمپت کو لورنس کے طرف سے ملنے والی پہلی پروسکار کی لورنس نے سمپت کے لیے منگوائی 32 بور کی پشٹل اس پشٹل سے سمپت نے آتنک پھیلانا شروع کر دی 30 دسمبر 2016 سمپت نے سندیپ جات پر فائرنگ کر دی سندیپ پر فائرنگ کا سمپت بولٹ موٹرسائیکل پر سوار ہو اپنے ساتھی تیپو کے ساتھ چیرک پور پہنچ گیا راستے میں لورنس کے دشمن گروپ سے سامنا ہوا تو سمپت نے ان پر بھی فائرنگ کر دی اور وہاں سے امبالا ورار ہو گیا فائرنگ کی ان دو گھٹناوں کے بعد اب سمپت تیش کے میڈیا میں چھانے لگا تھا سرکیاں بننے لگا تھا سمپت اب گینشٹرہ نمبر ون بن گیا تھا لورنس سے پشٹل ملنے اور لورنس کا آشیباد ملنے کے بعد سمپت اب اور بھی زیادہ خطرناک ہو چکا تھا اب ہر دن اس کے افراد کے خبرے آنے لگی اور تیزی سے اس پر مقدمی درج ہوتی چلی گئے پولیس کی ہٹر لیسٹ میں اب سمپت ٹاپ پر تھا سال دوہزار سترہ لورنس کے کہنے پر سمپت نے آئین ایل ڈی کے پور ویدھائی کے بھائی راجہ پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گیا فراری کے بعد سمپت کے پاس لورنس کا فون آتا ہے آدیش ملتا ہے دیپک اور فٹینو کو پولیس کی کشٹڑی سے فرار کروانے کا اپنی بوس کا آدیش ملتے ہیں سمپت نے دیپک کو آزاد کرانے کا پلان بنایا پولیس کی آنکھوں میں مرچی ڈال سمپت دیپک کو لی کر فرار ہو گیا یہ پہلی بار تھا جب سمپت نے بینہ ہتھیار چلائے کسی وارداد کو انجام دیا تھا سمپت کے اس اسٹائل سے جیل میں بند لورنس گدگد ہو گیا اب سمپت کے لیے لورنس کا ایک اور آدیش آتا ہے فرید گوٹ کے رہنے والے دیوڑا کی ہتھیا کا آدیش آتا ہے آدیش ملتے ہی سمپت نے لوی دیوڑا کی ہتھیا کر دی اس اتیاکان بھی سمپت کے سہیوگی تھی دیپک اور دھولا شوٹر سمپت دیکھتے ہی دیکھتے گھونکار ہو چکا تھا اور سمپت کے ذریعے اب لورنس کا ٹیرر بھی بڑھنے لگا تھا سمپت کے زندگی میں ایک اور ایمٹری ہوتی ہے نورنس کے کہنے پر انکیت بھادو کا ساتھ سمپت نہرا کو ملتا ہے ستمبر دوہزار سترہ سمپت نے ہتھیاروں کے دم پر کار دوٹی کار میں سوار ہو بنو روڑ پہنچا کمل جیت کی ہتھیا کر دی کمل جیت کے شریر میں چودھا گولیاں داگ دی سمپت کو اب ہتھیائیں کردے میں مزا آنے لگا دوہزار سترہ وہ ساتھ جب سمپت نہرا سب سے اوپر تھا اور پولیس کے رڈار پر کی سب سے اوپر کیونکہ لورنس بشروی جیل میں بند تھا آنند بال کا انکاؤنٹر ہو چکا تھا بلبیر بانوڑا بی مارا جا چکا تھا اور اب دو نام تھی راجو ٹھے اٹ اور سمپت نہرا لورنس کی دوستی میں ہی کھوکے رہ گیا یا پھر یوں کہیں کہ لورنس کے اشارے پر اس نے ایک کے بعد ایک ہٹیا اور انہیں آپرا دکھواردتوں کو انجام دینا شروع کر دیا حالت یہ ہو گئی کہ دوہجار سترہ سے لے کر دوہجار بیس تک سمپتے خلاف بیس سے ادھیک ہٹیا کے مقدمے بھی درج ہو گئی لیکن ان سبھی ہٹیا اور وردتوں کے بیٹ میں سمپت یہ سیکھ گیا کہ ایک گینگ کو کیسے اوپرٹ کرتے ہیں سمپت نہرا جس کی زندگی کا مقصد تھا لورنس کے اشاروں پر گینگ کو بڑھانا دشمن گینگ کا خاتمہ کر دینا اور جن کی ہٹیا کا فرمان لورنس جیل میں بیٹھ کر سنا دے ان کو ہمیشہ کے لیے صلاح دینے کا انتظام کرنا یہی وجہ ہے کہ سمپت اے کے بعد ایک کئی ہٹیاں کرتا چلا گیا در بڑھاتا چلا گیا اور پولیس صرف ایف پائی آر درج کرتی رہ گئی کیونکہ پولیس ایک کیس کو سلجھاتی اس سے پہلے سمپت کئی ہٹیاں اور واردات ایک کر چکا تھا سمپت کی کرائیم کنڈلی اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک ایک گھٹناوں کو دکھانے لگے تو دن بیٹھ جائیں لیکن ہم آپ کو سمپت نہرا کی وہ ہٹیاں کی کنڈلی دکھاتی ہیں جن کی ہٹیاں کے بعد ان کے لہوں سے سمپت نے جیشن منایا سال دوہزار سترہ دلباغ ایم ایلے کے بھائی راجہ کو تین گولیاں ماری جولائی دوہزار سترہ لوی دیوڑا کی گولیاں مار کر ہٹیاں کر دی جولائی دوہزار سترہ ہشٹری شیٹر کمل جیت کی ہٹیاں کی سال دوہزار سترہ بانٹی ماسٹروں کی ہٹیاں دو دن بعد دھولیاں گرجر کی ہٹیاں سال دوہزار سترہ دھولیاں کی ہٹیاں کے دو دن بعد ریٹائر پوجی کی ہٹیاں سترہ جنواری دوہزار اٹھارہ راجگر پورٹ میں اجے جیدپورا کی گولی مار کر ہتیا سال 2018 شوتک میں آنند پہلوان کی ہتیا سال 2018 دنگانگر میں جتن کی گولیاں مار کر ہتیا سال 2018 حریانہ کے پنچ گولا میں حمید باؤنسر کی ہتیا سال 2018 سونی پت میں شراب ٹھیکی دار نندہ کی اپنے گرگو سے ہتیا کروائی یہ وہ ہتیاں جن میں سیدھے طور پر سمپت نہرا شامل رہا یا کہیں کہ سمپت نہرا نے اپنے ہی ہاتھوں سے ہتیاں کی لیکن ایسا نہیں کہ سمپت کا لہو سے عشق سلاکوں میں پہنچنے کے بعد کم ہو گیا سمپت نے جیل میں بیٹھ کر کب کتنی ہتیاں کروائی اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں سمپت کو کیسے ہی گرفتار کیا گیا وہ ہارڈکور ہے کافی مقدمے ہیں 45-50 سے زیادہ پرکرن درجیں اس کے خلاف کئی پرکرنوں میں فرار بھی تھا کئی مرڈر کے کئی چیزوں کے مقدمے ہیں اس کے خلاف ویسے بیسکلی وہ ہارڈکور ملزم ہے مینڈشیٹ میں وہ شارک مینڈڈ ہے اور دوسہاسی پرورتی کا ہے ہر کرنے کے لیے وہ کسی بھی طرح سے ریڈی بیتا ہے سمپت کو گرفتار ضرور کیا گیا لیکن جیسے لورنس نے جیل میں رہتے ہوئی سمپت سے حتیائے کروائی ویسے ہی سمپت بھی اپنا سامراج پڑھا چکا تھا اور جیل میں بیٹھ کر اب سمپت بھی لورنس کی طرح دیائے کروانے لگا سٹارٹنگ کے اندر جب یہ پہلی بار جیل میں بند ہوا تھا پٹیالا کے اندر پٹیالا میں لورنس بچ نے جیل کے اندر ملا تھا وہیں سے اس کی دوستی سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد اس کی گینگ میں سامر ہوکے کئی واردات نے کری تھی اس کے دوسہاس کا ایک قصہ وہاں سادلپور کا بھی ہے جو کوٹ کے اندر بھی اس نے مرڈر کیا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سمپت نے جیل میں بیٹھ کر کس کس کی حتیائے کروائی سال دوہزار انیس بہدرگڑ میں اکشین ارکوٹ ڈنکا کی حتیہ کروائی سال دوہزار انیس راجگڑ میں سریندر ارکوٹ ڈھولیا کی حتیہ کروائی سال دوہزار انیس چندیگڑ میں بھوپی رانا گینگ کے گرگی سونو ساغہ کی حتیہ کروائی سال دوہزار انیس پنجاب کے پھلوٹ میں منپرید کی حتیہ کروائی سال دوہزار پیس لورنس کے دشمن فرکاش اور مکیش بیچنوئی کی ہتھیا کروائی سال دوہزار اکیس رادگڑ میں فردیف اور ایک ریٹائر ٹیچر کی ہتھیا کروائی سمپت نہرا سلاکوں میں ہے لیکن اس کی گینگ آزاد ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں سمپت گینگ کا کس علاقے میں کون گرگا ہے اور سمپت کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے پیدیشوں میں سمپت کے کون کون ساتھی اور سمپت کو ہتیار کہاں سے سپلائی ہوتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ بنی رہیے پورشنڈیا نیوز کے ساتھ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سمپت نہرا نے لورنس کے دم پر اپنا خوف پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رادیسان پنچاب اور ہریانے میں اپنی گینگ کھڑی کی پورشنڈیا نیوز آپ کو سمپت کے گینگ کی وہ جانکاری دی رہا ہے جو ہمارے علاوہ صرف پولیس کے پاس ہے سرہ دیکھئے جو سمپت جیل میں رہ کر بھی ہتیائی کرواتا ہے وہ کیسے ممکن ہے اور کون ہے جو ان کے اشاروں پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے سمپت کا بچپن رادیسان اور جوانی پنچاب میں بھی تھی ان دو راجوں کے علاوہ ہریانہ میں بھی سمپت کی گینگ ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رادیسان نے سمپت کی گینگ میں کہاں سے کون جڑا ہے شرون جار چورو کا رہنی والا دس سال سے جیل میں ہے موکیش راجگڑ کا رہنی والا دس سال سے جیل میں ہے سمہاش مونگ سیکر سی کپل پنڈیت راجگڑ سی پپو بیری راجگڑ سی انو رادہ چودری سیکر سی رادیسان میں سمپت کا جو اپرادک سامراج ہے اسے کہیں زیادہ پنچاب اور ہریانہ میں ہیں ہریانہ میں سمپت کی گینگ سے جڑے ہیں گیوانی سی راجے جار پہل سے پرابین اور فسوڑی ہیوانی سی منٹو منڈاسیا ہیوانی سی سندیپ اور فکالو ہیوانی سی سچین جاد امری سر جیل میں سجا کاٹ رہا ہے ایپک اور فٹینو ہیوانی سی ایپک اور فبجع ہریانہ سے جڑا ہے سونوں جاد رہتک سی انیل چھپی رہتک سی ہی سوم ویڑ سی سونی پس سی راجو اور فراجگومار سونی پس سی سندیپ اور فکالا جٹھےڑی سونی پس سے اکشیہ پہلوان پیہار جیل میں بند سچین ارپ بھانجا جھجر جیل میں بند پون ارپ توتلا سونی پس سے جڑا ہے سندیب ارپ لاتیا ہریانہ سے جڑا ہے پون نہرا ہریانہ سے ہی مونو نہرا اسے اتر مریندر رانا ارپ کالا جو ہریانہ کہہ رہنے والا ہے لیکن ابھی تھائی لینڈ پٹایا میں رہ رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جس پنجاب سے ہی سمپت نے کرائیم کی دنیا میں قدم رکھا آج اس کے قدموں کے ساتھ کون کون کرائیم کی دستک دی رہا ہے لورنس وشنوی پنجاب جگو بھگوان پوریا پنجاب پیننی گرجر پنجاب بھارت بھوشن فرید گوڑ یادویندرو ارپ چاندی ابوہر سچین وشنوی ابوہر انمول وشنوی ابوہر آرجو وشنوی ابوہر اندرپریت جاڑ چندیگر مندیب ارپ چھوٹا چندیگر گولڈی برار کناڑ نرےش وشنوی ابوہر یہ وہ گینگ ہے جن کے تنپل سمپت نے درجنوں ہتیائیں کی لوٹ ویروتی کے وارداتوں کو انجام دیا لیکن وارداتوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہتیاروں کی اور ہتیاروں کے لیے ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی تو دیکھئے سمپت کے فائننسر کون کون ہے لکپریت لکھ کناڑا گولڈی برار کناڑا کالا رانا خائلینڈ راجہ یو ایس سی لکھ کیتھل پورتگال حسن تی بوشریلیا لورنس بھی جیل میں بند ہے اور اس سمپت بھی اس کے باوجود ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سمپت کا سمپنا کیا ہے جو ابھی بھی ادھورا ہے اور جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے یہ سمپنا پولیس کے علاوہ پرشنڈیا جانتا ہے اور آج آپ کو بتا رہا ہے سمپت نہرا کا سپنا ہے سلمان خان کو جان سے مارنے کا دو بار سمپت کوشش کر چکا ہے لیکن ناکام رہا سمپت کا دوسرا سپنا ہے لورنس کی ورودی گینگز کا سفایا کرنا راجو ٹھے ہٹ اوم ٹھے ہٹ انیل پانڈیا اور دیپو جیرل کی ہتیا کرنا لورنس بشروی نے سلمان خان کو مارنے کی ذمہ داری سمپت نہرا کو دی تھی دو بار سمپت سلمان خان کو مارنے کی پلاننگ بھی کر چکا ہے ایک بار سمپت نہرا سلمان خان کو مارنے ممبئی پہنچ گیا تھا اور قریباً دو مہینے تک ممبئی کی گھاٹ کو اوپر میں رہا لیکن گنیمت رہی کیونس سمیں سلمان خان ممبئی سے باہر گیا ہوا تھا پھر دوسری بار سمپت نہرا نے ہیدراباد کے رامو جی راو فلم سٹی میں سلمان خان کو مارنے کی کوشش کی لیکن سمپت ہیدراباد پولیس کی ہتے چڑ گیا اور اسے ہی گرفتار کر دیا گیا پولیس سوطروں کے مانے تو سمپت نہرا لورنس وشنوے گینگ کا سب سے دوسرا سی میمبر ہے یا پھر یوں کہیں کہ وہ لورنس کے کہنے پر جان لے سکتا ہے تو جان دے بھی سکتا ہے اور شاید اسی لیے جب لورنس نے سمپت سے کہا ہے کہ ابنیتہ سلمان خان کے ایک بیان کی وجہ سے پورے بشنوی سمازکیان کو ٹھیش پہنچیے تو سمپت نہرا نکل گیا سلمان خان کی ہتیا کے لیے سمپت پنجاب جیل میں بند ہے اور لورنس تیہار جیل دونوں پر ہی اتنے سنگین ماملے درج کہ شاید ہی کوئی زندہ رہتے ہوئے سلاکوں سے باہر آئے سمپت جیل میں گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے لیکن اس کی کی گئی ہتیاں پر اسے کوئی پچتاوہ نہیں اُلٹا وہ ابھی بھی سلبان کی ہتیاں کروانا چاہتا ہے لورنس گینگ کے ویرودیوں کی ہتیاں کروانا چاہتا ہے لیکن سچ یہ ہی ہے کہ وہ سلاکوں میں ہے اور سلاکوں میں ہی رہیتا کیونکہ گینگسٹر کی کہانی کا انتیم چیپٹر یا تو گینگوار میں گولیوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے یا پھر جیل کی کال کوٹری میں سانسوں کو گھنا جاتا ہے گینگسٹر و راجیسان میں آج کے لیے فلاحل اتنا ہی اگلے شنیوار پھر آپ کے سامنے لکھر آئیں گے اسی اور گینگسٹر کی کرائم کھنے جے